اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے حیرت سے ہوں گے میں بھی اللہ کا عشقہ رہا بلکل ٹھیک ہوں آج جی ہم گروسری کرنے گئے تھے پیدل ہی گئے ہم ایم ڈی سے ہی کرتے ہیں پہلے بھی جاتے تھے ایسی تھوڑا سا پانچ منٹ کا بھی نہیں ہے لیکن جو ہے نا اکثر ہم ایسے کرتے تھے کہ کب یہ فان کو سکول سے لینے گئی یا کچھ اور ایک دو کام ہے تو وہ کرتے کرتے ہیں مطلب گاڑی پہ پھر جاتے ہیں تو وہ سب بھی ساتھ کی اور ساتھ میں پھر واپسی پہ ہم ڈی سے گروسری بھی کر کے لے آتے ہیں لیکن آج ہم پیدل نکلے ہیں موسم تھوڑا سا اب چینج ہو چکا ہے تھوڑا نہیں ایسے کافی چینج ہو چکا کچھ دن پہلے بارش تھی تو پھر تھنڈ ہو گئی تھوڑی لیکن ابھی آج پھر دھوپ نکلی ہوئے اور دھوپ میں کافی شدید قسم کی گرمی مطلب سر چکرا رہا تھا تھوڑا سا ہی چل کے اسی دھوپ میں ہم گئے چل کے اور اسی میں جب واپس تو وہ اوپر سے روزہ بھی روزے میں اور زیادہ فیل ہوتی ہے پھر گرمی اور جو ہے نا دھوپ سے مطلب روزہ لگ رہا تھا تھوڑا لیکن بچوں کو ماشاءاللہ گرمی زردی کسی چیز کی کوئی ٹینشن نہیں ہے ماشاءاللہ یہ چھوٹو سا یہ ہیلپر ہے اس کو بڑا شوق ہوتا ہے اس طرح چیزیں پکڑنے کا نا ٹیشو کے رول وہ ٹرولی میں پورے نہیں آئے تھے تو وہ ایک افان نے پکڑا دو اسے دیکھ کے اسے بھی شوق آیا کہ میں نے بھی پکڑنا ہے بلکہ چیخ چکے یہ چھوٹا والا یہ افان نے پکڑا ہوا تھا اور دوسرا میں نے رکھا ہوا تھا اپنے ہاتھ میں لیکن پھر افان سے چیخ کے اس نے وہ چھین لیا اور افان کو پھر مجھے اس نے کہا کہ آپ مجھے اپنے ہاتھ میں جا وہ پکڑا دو تو وہ پکڑایا تو ہے جیسے دیسے سامان لے کے ہم لوگ جاتے تھے نا تو واپسی میں سامنے ہی بلکل نظر آتا ہے بلکل گھر کے قریب ہی سامنے نظر آتا ہے پارک تو انہیں دیکھ کے پھر یاد آجتا ہے کہ ہم نے پارک میں جانا ہے تو پھر آج وہی ہوا کافی ٹائم کے بعد پھر ان کو وہاں سے چلتے آتے آتے نظر پڑی تو افان نے کہا مجھے پارک جانا ہے تو پھر افان کو ظاہرہ لے آئے ہم لوگ کے چلو ابھی موسم بھی تھوڑا سا ٹھیک ہے کھیلنے والا ہے سردی نہیں اور دھوپ بھی ہلکی بھولکی سی یہاں بہت زیادہ نہیں تھی مطلب زیادہ دھوپ میں گرمی بھی لگتی ہے اور یہاں آتے ہیں انہوں نے جیکٹس اتار دی کیونکہ بھاگ دوڑ کرتے وے کھیلتے وے ویسی زیادہ گرمی لگتی ہے بچوں کو تو پھر انہوں نے جیکٹس پہلے ہی اتار دی کیونکہ چلتے چلتے جب آ رہے تھے تو پہلے ہی راستے میں کافی گرمی ہو رہی تھی تو یہاں آکے سب سے پہلے انہوں نے جیکٹس اتاری اور زیادہ ہر چیز اس کو دیکھ دے کے کاپی کرتا ہے اور اب یہ بھی تھوڑا سا کھیلنے لگ گیا ہے پہلے یہ نہ ڈرتا تھا ان چیزوں کی بس یہ دیکھتا یہ درور درور بھاگتا رہتا تھا لیکن اب سلائیڈز وگرہ اور جھولے وگرہ آپ اس کو بٹھاؤنا تو بڑے مزے سے خوش ہو کے بیٹھ جاتا ہے تو تقریباً آدھا پونہ گھنٹہ وہاں بیٹھے اس کے بعد تھا گئے تھی گرمی لگنے لگی تھی مجھے تو بیٹھے بیٹھے بھی تو گھر آگے اور گھر میں کام بھی تھا ظاہرہ اب یہ افتاری بھی گھر آگے بھی تیاری کرنی تو وہ کری تھی مطلب اس کے لیے پھر گھر آنا بھی تھا ٹائم سے تو ابھی میں یہاں پہ کریلے فرائے کر رہی ہوں کریلے میں نے کٹ کر کے صبح ان کو نمک لگا کے رکھ دیا تھا ایک دو گھنٹے بھی نمک لگا رہے نا تو کافی رہتا ہے ان کا کڑواپن جو ہے نا وہ پانی ایکسٹرا سارا نکل جاتا ہے ان کو اچھی طرح سے واش کر کے پھر ان کو فرائے کر لو تو بہت مزے کا ان کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے کڑواہٹ بلکل نہیں رہتی اور بڑا اچھا سا جو ہے نا ہلکا سا نمک اس میں آ جاتا ہے ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے تو ان کو میں نے فرائے کر کے فریزر میں رکھنا ہے یہ ایک اللی لائے تھے تو پھر میں نے سوچا ان کو آج ہی ختم کروں اس کام کو فریزر کر دیتی ہوں اس سے پہلے کہ یہ خراب ہو جائیں کیونکہ ایک دن میں پڑے پڑے نہ خراب ہونے لگ جاتے ہیں تو پھر اس لیے مجھے یہ تھا اور ان کو میں ہمیشہ ایسے فرائے کر کے فریزر کرتی ہوں جب مجھے پکانا ہو تو بس ان کو نکالو اور مسالہ وغیرہ جو بھی بنا ہے کیمہ میں اکثر بناتی ہوں تو اس کے اندر ڈال کے بڑا ایزی اور جلدی جلدی سے بن جاتا ہے اور ساتھ ہی میں نے پیاز بھی جب تک کریلے براؤن ہونے کے لیے رکھے ہوئے تھے تو میں نے ساتھ پیاز کی کٹنگ کر لی ساتھ کچھ کھانا وغیرہ جو بنانوں اس کی بھی تیاری کر لی تو پیاز بھی میں ساتھ ہی براؤن کر کے براؤن نہیں سوری فرائے کرتی ہوں ہلکا سا اس کو صرف ہلکا سا فرائے کرنا ہوتا ہے کچھ پانچ منٹ کے بلکل یہ نرم ہو جائے اس کا کلر بھی چینج نہیں ہونے دینا اس پیاز کا بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ بھی کریلوں کے ساتھ ہی رکھوں گی کیونکہ یہ بھی اس میں اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو میں ساتھ ہی فرائے کر کے رکھ دیتی ہوں کہ ان کو پھر جب بنانا ہو تو ان کے لیے پھر الگ سے آئل ڈالنا پڑتا ہے پین میں یا جو ہے نا اس کو فرائے کرنے کے لیے پھر الگ سے دوبارہ نئے سے اس کو آئل کو کرم کرنا پڑتا ہے تو ساتھ ہی یہ کام بھی کر کے ختم کر کے رکھ دیتی ہوں فریزر میں تو آرام سے وہ پیکٹ ایک ہی بنا کے میں تب کرے لے کے ساتھ ہی اس کو بھی رکھ کے پیاز کو تو وہ پیکٹ بنا کے فریزر میں رکھ دیتی ہوں تو پھر جب بھی بنانا ہے اسی طرح اس کو نکالو اور اس کو ڈال دو جس بھی چیز میں مجھے اس میں ڈالنا ہے تو بس یہاں پہ دونوں چیزیں فرائے ہوگی انہیں تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دی ہوں کڑائی میں نے فورن سائٹ پہ کر دی اور ابھی میں بنانے والی ہوں آج چالوں گوش بنانا ہے کھانے میں تو اس کے لئے میں نے یہاں پہ چکن کو سب سے پہلے مطلب سب کچھ ایک ساتھ ایٹ کر دیا ہلکا سا پہلے پیاز براؤن کیا اور اس کو میں نے پھر ٹماتر ہری میرچ اور لسن ادرک کے ساتھ گرائنڈ کر دیا اور اتنی دیر میں میں نے چکن کو آئل میں رکھ دیا تھا کہ وہ تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے اور جیسے چکن کا تھوڑا کلر چینج ہوا تو سارا پیاز ٹماتر کا جو بھی پیسٹ بناوا تھا ہری میرچیں لسن ادرک سب چیزوں کا پیسٹ بناوا وہ اس میں ایٹ کروں گی نمک لار میرچ اور حلدی اپنے ٹیسٹ کے مطابق تقریبا ڈیٹ چمچ نمک لیا ہے کیونکہ شوربہ بنانا ہلکا سا تو نمک تھوڑا سا زیادہ ہی جائے گا ایک چمچ کے قریب میرچ لیا کالی میرچ اور سکھا دھنیا یہ جو پاورڈر ہے یہ کالی میرچ اور سکھا دھنیا کا پاورڈر لیا تھوڑا تقریبا ایک ایک چھوٹی چمچ کے برابر اور دو سے تین چمچ اس میں دہیں ایٹ کر دوں گے اور یہ کورما مسالہ ایٹ کیا اس کے ساتھ خوشبو بہت اچھی آ جاتی ہے سب چیزوں کو بس ایک ساتھ یہ ایٹ کر کے اس کو جلدی سے فٹا فٹ سے مکس کروں گی مطلب یہ جلدی جلدی بن جائے گا کیونکہ اب افتاری کا تھوڑا سا ٹائم جو ہے نا قریب قریب آ رہا تھا تو پھر مجھے یہ تھا کہ جلدی جلدی بن جائے گا نا تو بس ان سب چیزوں کو مکس کر کے کور کر دوں گی اور اس کو تقریباً 20 منٹ کے لیے میں نے چھوڑ دینا وہ پکتا رہے گا تقریباً 20 منٹ میں گل جاتا ہے چکن اور ساری چیزیں جو مسالہ وغیرہ پانی بھی چھوڑے گا تو اس میں وہ اچھے سے پک جائے گا میڈیم سے فلیم پہ رکھا ہوں میں نے اس کو اور ساتھ یہی پھر میں کچن میں اسٹری سرینڈ لیا ہی کچھ کپڑے بچوں کے اسٹری کرنے والے تھے تو میں نے سوچا ساتھ ساتھی وہ بھی کر لیتی ہوں کمرے میں اس وقت زیانز ہو رہا ہے وہاں پہ بھی لگا لیتی ہوں اسٹری سرینڈ وہی رکھا ہوا ہے کبھی وہاں کر لیتی ہوں لیکن ابھی یہاں پہ کیونکہ ساتھ چولا بھی آن تھا تو پھر مجھے یہی تھا کہ چلو میری جوہنا سالن پہ بھی نظر رہے گی ہنڈی پہ بھی اور ساتھ میں اپنا یہ والا کام بھی کر لوں گی تو کپڑے وغیرہ ایک ساتھ پریس کر کے رکھ لیتی ہوں بچوں کے سپیشلی تو پھر جیسے جیسے ضرورت ہوتی ہے تو وہاں سے نکالتی ہوں اور ان کو پیناتی رہتی ہوں اور افان کے مجھے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ افان کو سکول ہوتا ہے تو پھر اس کے روز روز پریس کرنا اور روز نکالنا پریس کر کے مطلب رکھنا اور وہ تھوڑا سا کام بڑھ جاتا ہے تو ایک دن جیسے ہی ٹائم ملتا ہے تو سب جو واش ہوئے ہوتے ہیں سارے ایک ساتھ پریس کر کے رکھ لو تو آرام سے کون سے ایک ڈیڑھ ہفتہ بہت اچھے سے گزر جاتا ہے تو بس یہاں پہ وہی کام کر رہی ہوں دونوں کے کپڑے پہلے پریس کر دوں گی لیکن افان کی شرٹس الگ ہیں ٹراؤزرز الگ رکھ دیتی ہوں تو پھر ایسی میچ کر کے جو چیز جس کے ساتھ مجھے جب پہنانی ہو وہ میں پھر پہنا دیتی ہوں تو بس کپڑے وغیرہ سے میٹے ان کے علماری میں رکھے اور یہاں پہ جو ہے چکن بھی اتنی دیر میں almost ready ہو چکا ہے ہلکا سا یہ پانی رہ گیا لیکن گل گیا ہے وہ لگنے لگ گیا تھا بڑے ٹائم سے میں نے اس کو چیک کر لیا اس کے بھون لینا ہے کیونکہ اس کو پھر شوربہ لگا دینا تو پھر آلو کہاں بعد میں بھونے جائیں گے تو بس آلو جیسے گوشت کے ساتھ ساتھ آلو بھی بھون لیا اور اب اس میں میں نے تقریباً دو جگ پانی کے آئٹ کی ہیں کیونکہ کافی اچھا سا مجھے اس کو پکانا ہے آہاف اس کو میں پکاتی ہوں اور تھوڑا سا مطلب بہت پتلا شوربہ نہیں رکھنا نارمل سا رکھنا ہے تو بس اس کو یہاں بھی پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں پھر اپنے حساب سے میں اس کو چیک کروں گی جتنے ضرورت ہوئی چولہ بند کر دیں گے اور یہاں پہ کریلے اور پیاز بھی جو ہے وہ تھنڈا آگیا تھا میں نے اس کے پیکٹس بنا دی ہیں دو پیکٹ بنایا تقریباً ایک ڈیڑھ کلو کری لے تھے حالانکہ یہ فرائے ہوکے بہت تھوڑے سے رہ گئے ہیں لیکن ایک پیکٹ بناو تو وہ بہت زیادہ ہو جاتا اور مجھے اس کو کیمے کے ساتھ بنانا ہوتا ہے پھر کیمہ بھی ہوتا ہے تو اس کے حساب سے جو ہے نا پھر یہ کریلے اتنے کافی رہتے ہیں اس لئے دو پیکٹ بنا کر رکھ دیں اب جب مجھے اس کو یوز کرنا ہوگا فریزر سے نکالوں گی اور کیمے میں ڈال دوں گی اور جی یہاں تقریباً آدھا گھنٹہ میں نے اس کو کافی اچھے فل فلیم پیج شوربے کو پکایا اب بہت اچھا سا اب ہو گیا ٹھیک اتنا مجھے چاہیے کافی رہے گا اس سے زیادہ بھی ویسے بھی تھوڑا سا جب تھنڈا ہو جاتا ہے تو مزید یہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور اتنا کافی رہے گا نمک میرچپ چک نہیں سکتے جب کھائیں گے تب ہی پتا چلے گا چو چیز کام ہوگی تب ایڈ ہو جائے گی تو فیلحال اس کو جو ہے نا ختم کرتے ہیں کام یہ ہو گیا اب اس میں ہرہا دھنیا ایڈ کروں گی ڈیر سارا دھنیا ڈالتی اتنا پیارا سا کلر اور اتنی اچھی سی خوشبو آتی ہے نہ کہ مزہ آ جاتا ہے پہلی تو خیئر کھانا وغیرہ سالن بلکل ریڈی ہو گیا اور ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے افتاری میں تو اس کو میں چولے کو بند کروں گی اور دھنیا کے ساتھ جو نا دھنیا کا اس میں فلیور تاکہ چلا جائے کور بھی کر دوں گی میں اس کو اور جب پھر افتاری کا ٹائم ہوگا تو روٹی وغیرہ بنائیں گے اور کھانا کھا لیں گے تو بس یہی تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی بہت جلدی ملوں گی انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا کیال رکھئے گا مجھے اور میری فیملی کو بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ